ہمارے ساتھ ہے مہاراشتہ نوندرمان سینہ کی عدیقش راج تھاکرے اس بار ان کے بہت امیدوار چناؤں میدان میں اترے ہوئے اور وہ دراصل کس کا کھیل بھگاڑتے ہیں وہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا بہت بہت شکریہ رات صاحب آپ ہمارے ساتھ اس بات چیت میں جڑ رہے ہیں اس بار جیسے میں نے کہا کہ من سے اکیلے کے دم پر مہاراشتہ نوندرمان سینہ چودہ یا انیس کے مقابلے زیادہ امیدوار چناؤں میدان میں آپ نے اترے ہوئے ہیں مہاراشتہ ویدان سبا کے چناؤں میں لگ رہا ہے کہ آپ ایک ایکس فیکٹر کی طرح اوبر کر سامنے آئیں گے آپ کو کس طریقے سے آپ اس چناؤں کو دیکھ رہے ہیں کیا پچھ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا آپ مہا یوتی کے ساتھ بھی نہیں ہیں مہا وکاس آگاڑی کے ساتھ بھی نہیں ہیں دیکھیں یوتی ہو یا کیا آگاڑی ہو ان لوگوں کے آپ دس پندرہ سال کے مینیفیسٹوز نکال کے دیکھئے جو آج وہ بول رہے ہیں وہ ہی لکھا ہوا ہے ان کی مینیفیسٹو میں دس پندرہ سالوں سے میں اتنی بات کر رہا ہوں جتنا کہ possible ہو سکے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے اتنی باتیں میں لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں جو جتنا ممکن ہے جو میں کر سکوں گا اتنی باتیں میں لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ پندرہ سال سے بیس سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں اگر پندرہ بیس سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں تو وہ پرابلمز ابھی تک چھوٹے کیوں نہیں آج بھی آپ وہی باتیں کیوں کر رہے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہی فرق ہے ان میں اور مجھ میں لیکن لوگ صبح چلاؤں میں تو آپ ان کے ساتھ میں تھے مہایوتی کے ساتھ میں تھے اور بی جے پی کے ساتھ خاص کر کے پردار منتری کو آپ نے سمرتن دیا تھا کھلا سمرتن دیا تھا کیا اس بار آپ کا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پایا ہے کیونکہ ویدان صبح کے لیے سب کو لگ رہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ میں چلے جائیں گے آپ کو کچھ سیٹیں مل جائیں گی مہایوتی سے میری ایک ریلی جب ہوئی تھی یہاں پہ گھڑی پڑھا کہ آپ کو یاد ہوگا جہاں پہ میں نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ نرندر موڑی جی کو ہم لوگ سپورٹ کریں گے بین شرط سپورٹ کریں گے اور اسی وقت میں نے کہا تھا کہ آنے والی ویدان صبح کے لیے کام پہ لگ جاؤ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے لوگ صبح کے لیے ان کو سپورٹ کیا تھا لیکن ویدان صبح کے لیے ہم اپنے ملبوتے کے اوپر الیکشن لڑنے والے ہیں یہ میں نے پہلے ہی ڈیکلیئر کر دیا تھا ایسی کوئی بات نہیں اسی منش پہ کیا تھا میں نے یہ دونوں باتیں میں نے اسی منش پہ کی photography لیکن لیکن پھر بھی آپ کا اور بیجی پی کا ایک understanding دکھ رہا ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے بیجی پی کی سرکار بنے گی یعنی بیجی پی کا مخی Leah، منتری بنے گا اور آپ کے سپورٹ سے ہی بیجی پی کا مخی Leahtoi منتری بن سکتا ہے آپ کے بیجے پی کی سرکار بن سکتی ہے تو آپ ان کے ساتھ میں ہی جائیں گے نا چناؤں کے بعد میں اگر مہایوتی سرکار بنانے کے صورت میں آتی ہے تو آپ ان کے ساتھ ہی جائیں گے نا ماحول اس طرح کا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بیجے پی کی یعنی مہایوتی کی سرکار آئے گی اور ہمارے سیوہ بیٹھ نہیں سکے گی یا ہمارا سپورٹ لگے گا ان کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور اگر بیجے پی کی اگر کرے تو شروع سے جب میں شیو سنا میں تھا تب سے لے کے آج تک شیو سنا ایک پارٹی چھوڑ کے اور ابھی میری پارٹی اگر میرے میرے کیا کہتے ہیں میرے جیوان میں اگر کوئی اچھے سنبند کسی کے ساتھ ساتھ سنبند اگر کسی کے ساتھ آئے وہ بیجے پی کی آئے یعنی پرمود مہاجن جی ہوں گے یا گوپینا تراؤ ہمارے ہوں گے یا نیتین جی ہوں گے یا میں نے کہا تھا کہ اٹل جی بارہ صاحب کے ساتھ بہت بار اٹل جی کی ساتھ ملاقت ہوئی اٹل جی میرے گھر پہ بھی آئے تھے اڑوانی جی تھے وہ آئے تھے ان کے ساتھ تو بہت بار باتیں میری ہوئی ہیں ان کے گھر پہ بھی باتیں ہوئی ہیں تو ایک اس طرح کا ایک سنبند شروع سے میرا بھارتی اجنتہ پارٹی کے ساتھ ہی آیا نہ کبھی کانگریس والوں کے ساتھ آیا نہ کبھی ان سی پی والوں کے ساتھ آیا نہ اور کسی کے ساتھ آیا تو ایک آپ کے لیے بھی ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے کمفرٹیبل آپ کس کے ساتھ ہے یہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے سے ویسے بھارتی اجنتہ پکشا کی ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں جن کے ساتھ میں بات کر سکھوں گا کانگریس میں مجھے نہیں لگتا کہ اور پارٹی کے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوں گے کیونکہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہوگا کس کے ساتھ بات کرے یہاں پہ تو ایک پکہ ہے مجھے معلوم ہے کہ کس کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور کیا ہے اور بات صرف پولٹیکل نہیں ہوتی سممندوں کی بات ہوتی یہ نکلتا ہے کہ اگر ان کے سرکار بنانے کی نوبت آ جاتی ہے اور اگر بی جے پی کا مکہ مندری ہونے والا ہوگا تب ہی آپ انہیں سپورٹ کریں گے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور مکہ مندری بننے والا ہوگا تو آپ مہایوٹی کے ساتھ جائیں گے کیا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے ان کا آلائنس جو ہے وہ ان کا ہے بیسے دیکھا جائے تو میری پارٹی باہر کی پارٹی ہے لیکن میں کمفرٹ زون کہاں دیکھ رہا ہوں وہ بھاجب کے ساتھ ہے ابھی آپ نے بجید پر لاؤڈ سپیکر کا مدہ اٹھایا ہوا ہے اور مہاراشت میں یوگی آدیت اینات آئے تھے یوپی کے مکہ منتریوں انہوں نے آ کر کہا تھا بٹیں گے تو کٹیں گے نعرہ دے رہے ہیں تو یہ کیمپین کہاں جا رہا ہے آپ کا ابھی بھی نعرہ وہی ہے کہ مجیدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹا دیا جائے اب تو مہایوٹی کی سرکار ہے بی جے پی کے اگریمنٹری ہے دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں یعنی جب میں نے کہا تھا تو بہت سارے مسلم میرے پہچاند والے بھی ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں اس طرح کا کوئی لاؤڈ سپیکر تھا کب جب دھرم آیا تب لاؤڈ سپیکر تھا کب اور لاؤڈ سپیکر آپ کو لگتا کیوں ہے دن بھر آپ اتنے شور مچاتے رہتے ہو جس کے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پرارتھنا کرنی ہے آپ کے گھر میں کرو میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک آدمی اپنا دھرم اپنے گھر کے اندر رکھے باہر نہ لائے ہمارے دھرم سے بھی اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزیں بند ہو لی چاہیے میرے پاس ایک مسلم پترکار آئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری بیٹی دو مہینے کی ہے اور میرے باجوں میں مسجد ہے وہاں پہ وہ بانگ چلاتے رہتے ہیں میری بیٹی سو نہیں سکتی اور جب سے آپ نے کہا ہے ان کی مسجد کے اوپر سے وہ لاؤڈ سپیکر بند کیے تھے بولے آپ جب جیسے بند ہوئے ہیں میری بیٹی سو نے لگی ہے شانتی سے سو نے لگی ہے ہمیں بھی شانتی ہے لیکن یہ جس طرح کا شور ہم لوگ پوری ہر جگہ پہ مچاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں آپ کا دیکھیں تیوہار منانا ایک بات الگ ہوتی ہے اور روز تین سو پیسٹ دین اور چوبیس گھنٹا اگر آپ یہی بات کرتے رہیں گے تو کونسا دھرم ہے جو کہتا ہے کہ لوگوں کو پریشان کروں لیکن راج جی جب آپ حنومان چالیسہ کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم مسجدوں کے سامنے حنومان چالیسہ پڑیں گے تب تو اس کو نوائس پولیشن کا مددہ نہیں کہا جا سکتا نا آپ تو پھر کوئی اور مددہ اٹھا رہے یہ ایک گوڈ جیسٹر کی بات تھی میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی تھی نہ کسی کو فون کیا تھا یہ میں کر رہا ہوں ابھی اگرے بار ایسے سے ہوگا تو آپ کو کرنا ہے بلکل نہیں اس بار بھی امیت کا جب نام جب سامنے آیا تب امیت کا نام ساری چیزیں ہونے کے بات سب ڈسکیشن ہونے کے بات نام ڈکلیئر کر دیا میں نے کسی کے ساتھ پوچھتاش نہیں کی تھی کہ آپ مجھے کینڈیٹ نہیں ڈالیں گے تو میں امیت کو کھڑا کرتا ہوں یہ بات نہیں کی تھی میں نے میں نے نام ڈکلیئر کر دیا تھا گوڈ جیسٹر میں آپ کے سمبندوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کنڈیٹ نہیں کھڑا کرنا ہے تو مت کیجئے اگر کھڑا کرنا ہے کیجئے لیکن آپ نہیں کھڑے کرنے والے اس لیے میں امیت کو کھڑا کر رہا ہوں یہ بات نہیں ہوگی اسے اگر الیکشن لڑ گئے وہ الیکشن لڑے جو کچھ بھی ہے وہ دیکھا جائے گا لیکن بات ایسی ہے کہ آپ سامنے الیکشن کے لیے کنڈیٹ نہیں دیں گے یہ تو باقی جو باتیں جو ہے یہ کہاں سے آئی کیسے آئی آپ کو تو بھی پتا ہے کہاں سے آتی ہے بات لیکن میری طرف سے یہ بہت کلیر تھا اور اس میں کوئی سندھیر نہیں تھا راج تاکرے جی بہت بہت شکریہ آپ نے ات سے بات کی اور آپ کے پارٹی کی رائے اس پورے چناؤ کو لے کر کیا ہے وہ بات آپ نے یہاں پر رکھی امید کرتے ہیں کہ آپ کا ایکس فیکٹر دو تیس تاریخ کے بعد کیا رنگ دکھائے گا اگر یہ نوبت آتی ہے آپ جو کہہ رہے وہ تو بڑا دلچسپ معاملہ رہے گا مہاراست میں